15 دن سے فارگر میں بیٹا ہوا تھا حالات بہت خراب ہوئے ہوتے ینگ لڑکے بھی ہیں اور زیادہ جو یہ پروفیسر لائن ہے نا یہ لوگ مجھے بلہا رہے ہیں بڑے لوگ مطلب جن کی عمر 40-50 سال ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان اروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان لاکڈاؤن کی وجہ سے ساری مارکیرس بند ہیں لوگوں کے کاروبار بند ہیں اور سب سے جو بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو گھر پہ بیٹے ہیں اور باربرز کی دکانیں بند ہو گئی ہیں اور لوگوں کے بال داڑی اور ان سب میں بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بلال حسن اور بلال ایک باربر ہیں انہوں نے آن لائن باربر کا کام شروع کیا ہے اور لوگ بوکنگ کرواتے ہیں اور یہ گھر پہ جاتے ہیں اور گھر جا کے بال کاٹتے ہیں تو ہم بلال سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ کیا حفاظتی انتظامات کرتے ہیں یہ آئیڈیا ان کے مائن میں کیسے آیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چونکہ آپ ایک باربر ہیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی دکان بند ہو گئی ہے تو یہ آن لائن باربر کا جو آئیڈیا وہ کیسے مائن میں آیا ہے یہ میں پندرہ دن سے فارگر میں بیٹھا ہوا تھا احلات بہت خراب ہوئے تھے معاملات خراب اس لیے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتا ہوں کہ لوگ بھی پرشان بیٹھے ہوئے ہیں ہر بندے کو ضرورت ہے اس چیز کی اور اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ایک ہفتے سے یہ چل رہا ہے لیکن میرا نظام بھی کافی بہتر ہے اور الحمدللہ خوشحال ٹائم گزر رہا ہے میرا صبح نکلتا ہوں شام کو آتا ہوں لوگ مجھے نمبر پر فون کرتے ہیں اور انہوں کے میں گھر گھر جاتا ہوں سنی ٹیزر آئے اور ڈٹول وغیرہ گلفز وغیرہ میرے پاس ہیں مارکس وغیرہ لگاتا ہوں سیزر وغیرہ کو اچھا سر ڈٹول لگاتا ہوں اور لوگوں کو مطمئن کر کے ان کا کام کرتا ہوں تو لوگ بہت خوش ہیں اس چیز پر اچھا بلال جب لوگ آپ کو بلاتے ہیں گھر پہ اور آپ جاتے ہیں تو یہ آن لائن کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں میرا نمبر جو ہے نا وہ فیس بک پہ لڑکوں کو میں نے دیا ہوا ہے اور واتس اپ پہ بھی لڑکوں کو میں نے دیا ہوا ہے اس لیے وہ نمبر سے رابطہ کرتے ہیں وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ فلانے جگہ پہ آجا میں جگہ پہ جا کے ان سے رابطہ کر کے اور ان کا کام کرتا ہوں جا کر تو جب آپ لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں بال کاٹنے کے لئے تو لوگ حفاظتی انتظامات کے طور پر آپ کو خود سے ہدایہ دیتے ہیں کہ یہ یہ کریں نہیں میں خود بھی کرتا ہوں اور کچھ لوگ مجھے بھی بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں اپنا ڈٹول وغیرہ کپڑوں پہ بھی لگاتے ہیں کچھ لوگوں نے گھر میں جو یہ ٹیچر ڈاکٹر پروفیسر لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنے گھروں میں ڈٹول وغیرہ رکھا ہوا ہے یہ لوگ خود بھی اپنی افاظت کر رہے ہیں اور میں خود بھی میرے پاس بھی ڈٹول وغیرہ ہر چیز ہے میں بھی ان کو یہ چیز بتاتا ہوں اور مل کے ہم لوگ کام کرتے ہیں تو کون سی ایج کے لوگ ہیں جو زیادہ آپ کو بلاتے ہیں یہ ینگ لڑکے بھی ہیں اور زیادہ جو یہ پروفیسر لائن ہے یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں بڑے لوگ جن کی عمر 40-50 سال ہے وہ زیادہ اس چیز کے لیے مجھے بلا رہے ہیں یہ کسی نکھت کروانا ہے تو وہ زیادہ بلاتا ہے نماز کے لیے جو میں رات والے دن میرے پاس زیادہ کام ہوتا ہے ایک ہفتہ میں ریسپونس کیسا ہے لوگوں کی جانے پر بہت اچھا ہے ابھی بھی میرے پاس لوگوں کو فون آتے رہتے ہیں مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا میں نے دو لڑکے اور رکھے ہیں مزید جو کام چلا رہے ہیں ان کو بھی میں نمبر دیتا ہوں پھلانی جگہ پہ چلے جائیں وہ اور چل جا کے کام کر رہے ہیں تو آپ نے ریٹس کیا رکھے ہوئے ہیں فکس ریٹ نہیں رکھا ہوا ٹھیک ہے میں نے کوئی ملتے فون کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے تو اس کو میں بولتا ہوں 300 کٹنگ کے ہیں یا 200 ہیں پھر میں یہ بھی ان کو کہتا ہوں کہ جیسے آپ کچھ ہو جاؤ گے ویسے کر لیں گے لوگ اتنے بیچ میں ایسے بھی ہیں جو لوگ مجھے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس کم پیسے ہیں تو میں ان سے کم لے لیتا ہوں میں نے کبھی بیعث نہیں کی آپ کی دکان تھی لوگ ڈاون سے پہلے تب کے ریٹس میں اور اب کے ریٹس میں کیا فرق ہے دکان پر ہم لوگوں نے فکس ریڈ لگایا ہوتا ہے کہ ہم لوگ 300 روی کٹنگ کا لیتے ہیں تو لوگ کس طرح سے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں لوگ میرے موبائل نمبر ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس پہ جب نمبر میں نے دیا ہوا ہے ویٹس ایپ پہ بھی اور یہ آپ صرف لاہور کے لوگوں کے لیے صرف لاہور کے لوگوں کے لیے ہے ناظرین ان دنوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ باربر کے پاس کیسے جائیں اور اپنے بال وغیرہ کیسے کٹوائیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اور ایک نیا ٹرینڈ بھی ہے اسے کے ساتھ اپنی میزوان عروسہ خان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ